الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده اللزین استفا خصوصا علی افضلہ وخاطم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجبعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الیمان فی قلوبکم الى قوله تعالی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الصَّفْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَزَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْغَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ دِلَّ وَعَلَىٰ كَمَا وَرَدَ فِي نَفْسِ السُّورَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَادٌ مَرْسُوسٌ صدق اللہ العظيم رَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْتَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم رَبَّنَا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا بِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم آرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا اللہم وَفِّقْنَا نُجَاهِدَا فِي سَبِيلِكَ بِأَمْوَالِنَا وَعَنْفُسِنَا اللہم مرزقْنَا شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ آمین یا رب العالمين آپ اندرات کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی اخباری اعلان کے ذریعے کہ آج مجھے حقیقت جہاد کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے جہاد کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے اس کی کیا حیثیت ہے اس سے پہلے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ آج دنیا میں جہاد کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں اور بڑے مغالطے ہیں خاص طور پر یہ ابھی جو حال ہی کا زمانہ ہے اس میں تو واقعہ یہ ہے کہ مغربی میڈیا جو ہے اس نے جہاد کے لفظ کو گالی بنا دی جہاد 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 اس انداز سے کنٹیپچویسلی اور حقارت آمیز انداز میں اس لفظ کو پرناؤنس کیا جا رہا ہے تو اس نے گویا کہ گالی کی حیثیت اختیار کرنی ہے مغربی میڈیا کی حد تک اس زمان میں مغالطے بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی ہیں اور جو مغالطے دنیا میں قائم ہوئے ہیں ان میں اگرچہ اغیار کی دشمنی ہے اس کو بھی دخل ہے جان گوج کر دی انہوں نے اس سلسلے میں مغالطے پیدا کیے ہیں لیکن ہماری اپنی غلطیوں کو بھی دخل حاصل ہے ہماری اپنی غلطیوں کیا ہیں سب سے پہلے یہ کہ ہم نے جہاد کو مترادف قرار دے دیا جنگ کے جہاد مساوی ہے قتال کے حالانکہ یہ غلط ہے جہاد کی طرح قرآن مجید کی مستقل اسطلاح ہے قتال جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ دو اسطلاحات بلکل ہم مانی تو نہیں ہو سکنی پھر نمبر دو یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے یہ جہاد فی سبیل اللہ حالانکہ مسلمان فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے مسلمان جو ہے کوئی بدقماش کو بران وہ صرف اپنی حکومت بڑھانے کے لیے اور اپنی ریونیوز بڑھانے کے لیے وہ اگر جنگ کر رہا ہے کہ اور علاقے اس کے قبضے میں آ جائے جہاد فی سبیل اللہ تو نہیں ہے تو مسلمان جب بھی جنگ کرے گا وہ گویا کہ جہاد ہو جائے گا پھر چونکہ جنگ ہر وقت نہیں ہوتی ہے لہذا جو دین کے مستقل تصورات ہیں ان میں سے جہاد خارج ہو گیا اس کو ہم نے یوں کہا کہ جہاد جو ہے وہ در حقیقت یہ فرض عین ہے ہی نہیں فرض کفایا ہے اس سے ہماری اپنے نگاہوں میں جہاد کی اہمیت اور اس کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی یہ تین غلطیاں ہماری اپنی ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بنیاد سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاد کیا اصل مفہوم کیا ہے اس کے لفظی معنی کیا ہے لغوی مفہوم کیا ہے استلاحی مفہوم کیا ہے دیکھئے جہاد کا لفظ بنا ہے جہد سے جہد کے معنی کوشش جہاد جو ہے باب مفعلہ میں اس کا مستر ہے مجاہدہ یا جہاد کے دونوں بالکل مساوی ہیں اور باب مفعلہ کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں اس عمل میں دو فریقوں کی شرکت ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں مقابلہ ہامنے سامنے آ جانا اور انہوں مقابلہ ہوتا ہے تو مجاہدہ میں دو جہاد ہوں گے ایک جہد ادھر سے ہو رہا ایک جہد جہد ادھر سے ہو رہی ہے کسی ایک مقصد کے لیے یا کسی شئے کے حصول کے لیے آپ بھی کوشش کر رہے ہیں میں بھی کوشش کر رہا ہوں یہ ہمارا مجاہدہ ہو جائے یا یہ کہ میں کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ اس کے راستے میں رکاون ڈالنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمارا مجاہدہ ہو جائے گا تو گویا کہ جہد کا ایک لفظ میں اگر ہم ترجمہ کریں جو اردو کا لفظ کے لیے دی اثر میں وہ فارسی کا لفظ ہے کوشش فارسی سے آیا ہے اردو میں کوشش اور اگر جہاد کا ایک لفظ میں ترجمہ کریں کہ وہ کشاکش جیسے آپ کو معلوم ہے کہ رساکشی ہوتی ہے کہ ادھر سے وہ کھیج رہے ہیں ادھر سے وہ کھیج رہے ہیں یہ کشاکش ہے تو جہد سے جہاد تک کا مفہوم جو ہے لفظی اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے اور اسی میں مناسب یہ ہے کہ اسی موقع پر قتل اور قتال کا مفہوم بھی واضح ہو جائے قتل لیکن یکتر فعبل ہوتا ہے ایک شخص جا رہا تھا کسی نے گولی مارتی وہ قتل ہو گئے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے سالگمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے جو ہے گھات میں بیٹھا ہوا ہے اس کا انتظار کر رہا ہے تو یہ ایک یکتر فعبل ہے قتل کر دینا اس کو آپ اسیسینیشن کہیں گے مرڈر کہیں گے لیکن ایک قتال ہے دو فونے آمنے سامنے آتی ہیں یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں اب یہ دو طرف عمل ہو گیا قتال تو قتل سے قتال بلکل وہی مفہوم ہے کہ جو جہد سے جہاد جہاد کے ساتھ مجاہدہ کا نظم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تقلق ساتھ مقاتلہ باب مفعالہ کا مستر جو عام ہے وہ مقاتلہ ہوگا لیکن یہ کے ساتھ یہ قتال بھی ہے تو یہ ہے اس کے لفظی مفہوم اب آپ یہ سمجھئے انسانی زندگی میں جہاد کے کون کون سے مرحلے ہیں انگریزی میں اس لفظ جہاد کو اگر ہم ادا کرنا چاہیں گے جہد کوشش کرنا اور جہاد کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں راستے میں رکاوٹ ہے کوئی آپ کے راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے آپ آورکم کرنا چاہتے ہیں اس کی مخالفت اور اس کی رکاوٹ کو تو یہ گویا کہ جہاد ہوگا تو سٹرگل لفظ جو ہے جہاد کے لئے اور سٹرائیف کرنا سٹرائیف محنت کرنا یہ گویا کہ جہود کے لئے اب دیکھئے تین بڑے بڑے لیولز ہیں جہاد کے آپ حیران ہوں گے کہ اس میں میں وہ باتیں بھی لارہا ہوں دین کا تصور کس عدد وسیع ہے کہ جو عام طور پر نہیں سمجھے جاتے گی اس کا تعلق جہاد سے سب سے پہلا سب سے بنیادی جہاد ہر زی حیات اپنی بقا کے لیے کرتا ہے جو بھی لیونگ آرگنزم ہے زندہ اس کی زندگی کے کچھ تقاضے ہیں اسے کچھ خوراک چاہیے اسے کچھ ضرورت ہے اس کی لاحق نہیں اس خوراک اور ضرورتوں کے حصول میں اس کا مقابلہ ہوتا ہے کمپیٹیشن ہے اس کا نام ہے سٹرگل فر اگزسٹنس بقا کے لیے جہاد ہر زندہ زندہ جو بھی ہے جاہر بات ہے کہ جو مردہ ہیں بغیر حیات اب ظاہر بات ہے کہ کوئی حمالیہ کھڑا ہے اسے کوئی سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے تو کوئی آئے تو اپنا سر پھوڑ لے اسے کوئی سٹرگل نہیں کرنی بھی ہو اسے زندہ رہنے کے لیے باقی رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے جدو جہد کرنی پڑتی ہے اس کے لیے سٹرگل ہوتی ہے محنت ہوتی ہے سٹرگل فر اگزسٹنس اور سروائیول آف دی فٹنس یہ پرانے جدید اسطلاحات کے اندر لیکن علامہ اقبال نے اس کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے جہاد زندگانی یقی محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں یہ جہاد جو ہے ہر حیوان کر رہا ہے انسان ہی نہیں حیوان بھی کر رہا ہے تو انسان جو مسلمان ہے وہ بھی کر رہا ہے معاشر کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اس میں کمپیٹیشن بھی ہے مارکٹ میں بیٹھا ہے ایک دکاندار ہے دوسرا دکاندار ہے ان کا آپس میں مقابلہ جا یہ ہے کی نہیں ہے لیکن ایک بندہ مومن جب اس جہاد زندگانی میں اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے حرام راستہ اختیار نہیں کرے گا ناجائز راستہ اختیار نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا دھوکہ نہیں دے گا فریم نہیں کرے گا وعدہ خلافی نہیں کرے گا تو اب یہ شیئے یہ جہاد اس کا یہ عبادت کے درجہ میں ہے باہر ہم کہیں معاشی جندو جہودے صاحب اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے معاشی جندو جہودے لیکن یہ اب عبادت ہے اس کو کہا گیا حدیث میں جو حلال ذریعہ سے قسم کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے محنت کر رہا ہے کمانے کی اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ اللہ کا دوست ہے اللہ کا معبوب ہے وہ تاجر جو سچا بھی ہے امانتدار بھی ہے وہ درجہ میں انبیاء اور سندیقین اور شہداء کے برابر ہے یہ ہے جہاد زندگانی بشرتے کے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے اور اگر آپ نے شریعت سے آزاد ہو کر کیا ہے تو پھر یہ دنیا داری ہے یہ میں جو بھی ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ نہیں اب اس سے اوپر آئیے کیونکہ آج مجلہ تیزی سے چلنا ہے ایک گھنٹے میں اس مضمون کو مکمل کرنا ہے دوسرا ریول ہے جہاد برائے حقوق حقوق حاصل انسانوں کے لیے یہ ہے اور حقوق حقوق میں سب سے بڑا حق ہے حریت استقلال سنس ڈیٹرمینیشن آزادی حریت تو جہاد حقوق یا جہاد حریت کسی قوم نے آ کر دوسری قوم کو غلام بنا لیا ہے اب یہ غلام قوم جہاد کرے گی جد و جہد کرے گی تب ہی تو چھڑکارہ حاصل کرے گی آرام سے کوئی چھوڑ دے گا اس جگہ کو کوئی اپنی حاکمیت جو ہے وہ آزادی سے چھوڑ دے گا جہاد کرنا پڑے گا یہ جہاد یہ جد و جہد اس لیے کہ آپ چاہیں گے آزادی رازی کرنا حکمران چاہے گا آپ کو غلام رکھنا ہوگی کشا کش رسہ کشی ہوگئی کہ نہیں ہوگئی تصادم ہوگیا کہ نہیں ہوگئی تو جہاد حریت جو ہے جہاد فی الحقوق میں سب سے بڑا جہاد جہاد حریت ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ آسات ہو سوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی نہ ہو انسان پر انسان کی غلامی نہ ہو انسان سب کے سب اللہ کے غلام تو بل جائیں لیکن کوئی انسان انسان کا غلام نہ ہو لہٰذا یہ اب یہ جہاد بھی جب مسلمان کرے گا جہاد حریت اور اگر حدود اللہ کی پابندی کرتے ہوئے کرے گا تو یہ بھی بہت بڑا عبادت کا اور بہت بڑا نیکی کا کام ہوگا اور اس میں اگر کوئی جان دے دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کا مرتبہ حاصل کرے گا جہاد حریت پابلش ہے نہیں اب ظاہر بات ہے یہ جہاد مسلمان بھی کرتا ہے ہندو بھی کرتا ہے ہندو انہوں بھی سٹرگل کی تھے یا نہیں کی تھے انگریز سے غلامی اس سے نجات حاصل کرنے کی افریقہ کے ممالک نے بھی جتنے بھی کلونیل رولرز تھے ان سے آزادی حاصل کیا سٹرگل کیا محنت کیا ابھی حالی میں آپ کو معلوم جنوبی افریقہ میں اپارتھائیڈ جو تھا اس سے نجات حاصل کرنا کوہ آسانی سے تو نہیں ہوا کتنی محنت کتنی مشقت کتنی بربانیت یعنی پڑیت تب جا کر وہ گورہ راج وہاں ختم ہوا ہے تو اس حوالے سے جد و جہود لیکن مسلمان جب کرتا ہے اس کو اور وہ اللہ کے حقوق اللہ کے حدود اللہ کے پابندیاں اللہ کیا کام کے اندر اندر کرتا ہے تو پھر اس کا معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے یہ بھی عبادت ہے بہت بڑی نیکی ہے اور اس میں جان دے دینا بھی شہادت فی سمیر اللہ ہے لیکن اب آیا تیسرا لیول جہاد کا تیسرا لیول ہے نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد اور اس کی اصل کیا ہے عدل کے قیام کے لیے جہاد عدل بھی ایک بہت بڑی ویلیو ہے جہاں حریت عدل انصاف کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کوئی کسی کا حق نہ مارے کوئی کسی کو دبائے نہ کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو بلکہ اس عدل کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو معاشی استحصال نہ ہو سیاسی جبر نہ ہو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو مطلوب میں مقصود ہیں لیکن یہ نظام عدل و قسط جو ہے دنیا میں جب بھی کوئی آئے گا اس کا کوئی نہ کوئی بنیادی نظریہ ہوگا اور کوئی نظام کی ایک شکل ہوگی مثال کے طور پر اب ظاہر بات ہے کومنزم کیا تھا ایک نظام تھا اس کا بنیادی نظریہ کیا تھا میٹریلزم ڈائلیکٹیکل میٹریلزم یہ اس کا بنیادی نظریہ تھا مقصود کیا تھا انصاف ظاہر بات ہے وہ سمجھتے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام ظالمانہ نظام ہے کارخانے کا مالک عیش کر رہا ہوتا ہے حالانکہ محنت تو ساری کارخانے کے مزدوروں کی ہے اس کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں مل رہی ہے کاشتکار جو ہے وہ بھوکا بڑھ رہا ہے اور زمیدار عیش کر رہا ہے جاگیدار عیش کر رہا ہے یہ سلم ہے یہ تعدی ہے یہ نائنصافی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے خاتمے کے لیے کیا نسخہ تجویز کیا کیا نظام تجویز کیا وہ کتنا غلط تھا وہ دوسری بات ہے لیکن بنیادی طور پر تو وہ کیا چاہتے تھے عدل چاہتے تھے نہ انصاف چاہتے تھے تو عدل و انصاف کے حصول کے لیے ایک نظام قائم کرنا اور ظاہر بات ہے کہ اس نظام کے بنیاد کسی نظریہ پر ہوگی کسی فلسفہ پر ہوگی تو ایک ہے یہ تیسرا نظریاتی اور نظام کی سطح پر جہاد اور اس کا مقصد کیا ہے تاکہ نظام عدل اس دنیا میں قائم ہو جائے اب اس میں نوٹ کیجئے ایک نظریہ ایمان ہے اس کائنات کا ایک خالق ہے مالک ہے وہ ہی سے چلا رہا ہے وہ اکیلا ہے تنہا ہے کوئی اس کا ساجی نہیں یہ انسانی زندگی مختصر زندگی ہے لیکن اصل زندگی موت کے بعد ہے یہ زندگی دنیا کی یہ تو در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے اصل زندگی تو موت کے بعد ہے اور اس کے اندر لازمان اس دنیا کی زندگی میں جو عمال کیے ہیں امکر نتائی سے سامنا ہوگا پھر یہ کہ اللہ نے ہدایت کے لیے انسانوں کی نبوت کا رسالت کا اور اپنی کتابوں کے نزول کا سلسلہ جاری فرمایا ان تمام باتوں کو ماننا ایک نظریہ ہے یہ ایک فلسفہ ہے اس فلسفے کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوتا ہے وہ دین حق ہے سچا دین اور اس کو کہا گیا عدل و قسط سورہ حدیث کی آیت نمبر پچیس میں بیان فرمایا گیا لقد ارسلنا رسلنا بالبیانات ہم نے عبد الرسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور تعلیمات کے ساتھ بھیجا وانزلنا معامل کتاب اور میزان اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری لے یقوما ناسو بین قسط تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو تو نبوت و رسالت کا یہ سارا مقصد کیا ہے دنیا میں نظام عدل و قسط کا قیام کسی پر ظلم نہ ہو کسی پر زیانتی نہ ہو کسی کو دبا نہ لیا جائے کوئی مستدعفین نہ ہو جائے کوئی مستقبرین نہ ہو جائے کوئی مترفین نہ ہو جائے اور کوئی محرومین نہ ہو جائے ایک وہ ہے جو محروم ہے دنیا کے بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں ایک مترفین ہے جن کے پاس دولت کے امبار لکھ گئے ہیں ایک مستقبرین ہے تکبر ہے ان کا وہ جاگیردار ہے وہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہے اور ایک طرف بیچارے مستدعفین ہیں دبا لیے گئے ہیں وہ کاشکار ہیں وہ مذکور ہیں یہ نظام ختم کرنا ہے مقصود ہے یہ جو ایک جہاد ہے جہاد فی سبیل اللہ در حقیقت اس نوعیت کا جہاد ہے یوں سمجھئے اگر کچھ شخص نے نظریہ کے طور پر مارکسزم کو اختیار کیا اور نظام کے طور پر کومنزم جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اس نے جند و جہود کی تو وہ مجاہد فی سبیل الاشتراکیت ہوگا ہوتے تھے نا آخر روس میں انقلاب آیا تو گھر بیٹھے تو نہیں آگیا تھا لوگوں نے جانے دی ہیں کتنے لوگوں نے جو ہے قید و بند کی سعوبتیں جھیلی ہیں فائرنگ سکویٹس کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے جانے دی ہیں گولیاں کھائی ہیں سینوں کے اوپر تب کہیں جا کر زار کی حکومت ختم ہوئی اور کومنزم نظام آیا دنیا کے اندر تو ایک نظام تھا ایک اس کا فلسفہ تھا مارکسزم اس کے فلسفے کے نام ہے نظام کومنزم ہے لیکن جن لوگوں نے محنت کی ظاہر بات ہے کہ اس محنت کے دو مرحلے تھے ایک مارکسزم کو پھیلانا دنیا میں عام کرنا لوگوں کے ذہنوں میں راست کر دینا لوگوں کو اس کا ہمخیال بنا دینا پھر ایک جن دو جو ہوتا تاکہ نظام جو ہے کومنزم کے قائم ہو جائے یہ سب کیا تھا یہ جہاد فی سبیل الاشتراکیت اشتراکیت کے راستے میں جہاد ہے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی یہ تو جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اسی لیے جو شیطانی نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ جہاد فی سبیل تاغوت کر رہے ہیں فی سبیل شیطان کر رہے ہیں قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے کہ جو مشرق والدین تھے وہ اپنے ان نوجوان بیٹوں کو جو ایمان لے آئے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ واپس آجاؤ اپنے آبائی دین میں تو اس کو کہا گیا جہاد وہ شرق کے لیے جہاد کر رہے تھے جب وہ دباؤ ڈال رہے تھے اپنے نوجوان بیٹوں پر دیکھو اے نوجوان مسلمان تم پر تمہارے والدین کا حق ہے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ ہم نے مسیط کی ہے لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں تم پر دباؤ ڈالیں تم سے جنگ کریں تم سے جگڑیں کہ تم میرے ساتھ شرق کرو تو ان کا کہنا مت مان تو وہ مجاہد فی سبیل شرق تھے ابو جہل میں مجاہد تھا فی سبیل شرق اور محمد الرسول اللہ اور صحابہ اکرام مجاہد تھے فی سبیل توعید فی سبیل اللہ فی سبیل دین دین کے راستے میں جہاد کرنا تو یہ گویا کہ تیسرے لیول کا جہاد ہے جو جہاد فی سبیل اللہ قرار پائے گا تعدہ کر لیے دین میں ذرات لمبہ قدیس چل رہا ہوں پہلے جہاد کی سطح جہاد زندگانی سٹرگل فر ایگزسٹنس مسلمان شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ جہاد کرتا ہے تو یہ عبادت کے درجے میں ثواب پائے گا دوسرا لعمل ہے جہاد سے حقوق حقوق حاصل کرنے کے لیے جہاد اور خاص طور پر حریت آزاد یہ مسلمان بھی کرتا ہے ہندو بھی اور بھی عیسائی بھی سب کرتے ہیں مسلمان اگر کرے گا اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے کرے گا تو یہ مجاہد ہوگا اور اس کا اگر جان گئی تو یہ ایک طرح کی شہادت اسے حاصل ہو جائے گی تیسرا جہاد ہے نظریہ اور نظام کی بنیاد پر جہاد کسی نظریہ کو پھیلانا اور اس کی بنیاد پر قائم ہونے والے نظام کو قائم کرنے کا جہاد ہے اس میں اشتراکیت بھی ہو سکتی ہے میں کوئی اور نظام بھی ہو سکتا ہے فاشزم بھی ہو سکتا ہے ناززم بھی تھا فاشزم بھی تھا بے شمارزم ہے ڈیموکریسی یہ بھی ایک نظریہ ہے سیکولر ڈیموکریسی ایک نظریہ ہے اس نظریہ کے بنیاد پر جو ہے کہ آج کل کی جو لبرل جو ڈیموکریسی دنیا میں قائم ہیں وہ قائم ہیں لیکن مبرکہ بھی ایک نظریہ ہے ایک نظام ہے لیکن اسلام ایمان بطور نظریہ اور اسلام بطور نظام ان دونوں کے فروغ کے لیے جو جد و جہد ہوگی جو جہاد ہوگا اس کا نحام دام جہاد فی سبیل اللہ ہے یہ استلاف بازے ہو گئی اور ظاہر بات ہے جو بھی جہاد انسان کرتا ہے اس میں اس کا وقت لگے گا صلاحیت لگے گی قوت لگے گی اور مالی وسائل و ذرائل لگے گے یہی لگے گی تبھی تو آپ کوئی کوشش کریں گے چاہے آپ کومنزم کے لیے کام کرنا چاہتے ہو کوئی نیشنانزم کے لیے کام کرنا چاہتے ہو کسی فاشزم کے لیے کام کرنا چاہتے ہو اب بال تھاکرے ہیں انڈیا کے اندر اس کی جماعت ہے وہ بھی ایک اس کا نظریہ ہے ہندو سپریمیسی اور مسلمانوں کو دبا کے رکھنا یہ ایک نظریہ ہے اس کے لیے جد و جود کرتے ہیں نا لوگ وقت لگاتے ہیں محنت کرتے ہیں تبھی تو کوئی تحریک چلتی ہے کوئی جماعت بنتی لیکن یہ کہ اسی لیے اس کیلئے استعمال کیا ہوتا ہے الفاظ کہ جہاد کے ساتھ بے اموالکم و انفسکم اب یہ اسطلاح پوری ہو گئی اپنے مال کے دریئے سے جہاد کرنا مالی وسائل کو صرف کرنا خرچ کرنا اور اپنی جانوں کے ساتھ جان میں آپ کی ذہانت بھی آ گئی آپ کی فتانت بھی آ گئی آپ کو اللہ نے جو شعور دیا ہے وہ بھی آ گیا آپ کو اللہ تعالی نے جو بھی علم دیا ہے جو صلاحیت دی ہے اس کو بروے کارلانا اسی میں آپ کا وقت آ گیا جو اصل سرمایہ ہے ہمارا وہ تو وقت ہے جو تیزی سے گدر رہا ہے برف کے مانت بگل رہا ہے بہرحال یہی وقت ہے کہ جو اصل سرمایہ ہے کیا پتہ کب ختم ہو جائے لہذا دوڑو فَفِرُوِ اللَّهِ اس جہاد فیسر من اللہ کے طرف تیزی کے ساتھ دوڑو وہ بہتا وقت ختم ہو جائے ٹائم is over ہمیں سنا دیا جائے کہ وقت ختم ہو گیا ہے اب تو تمہارے لیے بہت جو ہے وہ تمہارے سرانے آن کھڑی ہوئی یہ جو جہاد فیسر من اللہ ہے اب دیکھیں آج تین کا ہنسہ آئے گا پہلے میں نے تین مین لیولز گنوا دیئے آپ کو جہاد کے جہاد زندگانی سٹرگل فر ایگزسٹنس جہاد حقوق جہاد حریت فریڈم سٹرگل جہاد نظریہ اور نظام کی بنیاد بن اور اسی کے قبیل میں آئے گا جہاد فیسر من اللہ نظریہ یعنی ایمان کو پھیلانا اور نظام یعنی اسلام کو جنہ حق کو قائم کرنا اس کی جدو جو جو ہے وہ جہاد فیسر من اللہ ہے اس میں جان بھی کھپے گی مال بھی کھپے گا اب اس کے تین لیولز سے سب سے پہلا لیول کیا ہے جس شخص نے اس نظریہ کو اپنایا ہے پہلے خود اس پر کاربند ہو اس کے عمری تقاضوں کو پورا کرے اللہ کو مانا ہے اللہ کیا کام پر چرو رسول کو مانا ہے رسول کے فرامین پر عمل کرو ان کو اپنا آئیڈیل بناو ان کو عصوہ قرار تو ان کے عصوہ حسنہ کی پیر بھی کرو قرآن کو مانا ہے قرآن کے دوز ایڈ ڈوٹس ان کی بابندی کرو اور اس راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس رکاوٹ کو اور کرنے کی جند و جود کا نام جہاد ہے اب اس میں تین رکاوٹیں آتی ہیں تین کا حصہ چلے گا آج سب سے پہلی رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے اللہ کہتا ہے نماز پڑھو نفس پر بھاری ہے کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے صبح کا وقت ہے ازان بھی سن لی ہے لیکن کروٹ لے لی اور سو گئے نفس ہے نا اس وقت اسی طریقے سے نفس کسی حرام چیز کا تقاضہ کرتا ہے وہ اپنی شہوت کے لیے کوئی حرام راستہ جو ہے مطلب کر رہا ہے اب آپ اس کے خلاف کریں گے اسے دبائیں گے اسے روکیں گے تو بچیں گے ورنہ آپ فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو جائیں یہ جہاد جو ہے اگینس یور نفس یہ نفس وہی ہے جسے فرائیڈ کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے اڈ اور ڈی بیڈو اینیمل انسٹنکٹس پیٹ کھانے کو مانتا ہے اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ جا کھایا جائے یہ تو بھرنا چاہیے حلال سے حرام سے اس سے بحث نہیں زبان چٹخارہ مانگتی ہے اس سے بحث نہیں کہ جائز ہے نا جائز ہے حلال ذریعہ سے کمائی سے تم نے وہ حاصل کیا چٹخارہ یا حرام سے اسے اس سے غرض نہیں چٹخارہ چاہیے نفس کو اپنی خواہش چاہیے شہوت جو ہے اس کا تقالہ پورا ہونا چاہیے اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ جائز ہے وہ نا جائز ہے نفس کو مال محبوب ہے مال آنا چاہیے حلال سے ہو حرام سے ہو جائز سے ہو ناجائز سے ہو صحیح راستے سے ہو غلط سے اسے پروانی ہے اس نفس کے خلاف جہاد اور اس جہاد کو اس حد تک کہا گیا کہ حضور نے فرمایا المجاہد و منجاہد نفسم اصل مجاہد تو وہی ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے نفس کے خلاف جہاد کیا نہیں اور دنیا کے جو اور دشمن ہے باہر کے اللہ کے ان کے خلاف جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوئے تو اصل دشمن تو تمہارے اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے تمہارے اپنے وجود کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ نفس یہ نفس جو ہے یہ تو در حقیقت نیبری ہی کا حکم دینے والا ہے اس نفس کو سپورٹ کرنے والی دو چیزیں ایک غیر مرئی ہے جنات سیاتین جن عزازیل عبلیس العین اور اس کا لشکر وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے وہ ہماری خواہشات میں پھونکے مارتا ہے اسے مشتعل کرتا ہے ہمارے نفس کے اندر چاہتا ہے کہ ہواے نفس جو ہے وہ تیز ہو جائے لہٰذا اس کے خلاف بھی جہاد کرنا پھولے گا انہ الشیطان کان لکم عدوان فاتخضوہ عدوو یہ شیطان ہے مسلمانوں تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو اور یہ شیطان وہ ہے انہو یراکن ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے جہاں سے تم اسے دیکھ نہیں سکتے وہ بھی اور اس کے لشکری بھی جنات ہمیں نظر نہیں آتے وہ ہم پر حملہ آور ہوتے اور انہو شیطان جدی من الانسان مجرد دم وہ تو خون کی طرح گردش کر جاتا انسان کے وجود میں جب نفس کے اندر وہ اس نے تحریک پیدا کر دی تو پورا نفس جو ہے وہ در حقیقت وجود کے اندر ہی پورے کے اندر گویا کہ وہ نفس شیطان جو ہے وہ اس کے اندر حلول کر گئے تیسری چیز کیا ہے معاشرہ غلط ہے اس کے رجحانات غلط ہیں اس کے رواج غلط ہو گئے ہیں وہ ایک غلط رخ پر جا رہا ہے یہ جو معاشرہ چل رہا ہے یہ آپ کو بھی ادھر ہی دھکیل رہا ہے جہاں وہ چلنا چاہتا ہے اس کے خلاف آپ جلنا چاہتے ہیں تو بہت سٹرگل کرنی پڑے گی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایک گھیڑ کوئی جلوس بہت دنس اسم کا وہ ایک طرح کو جا رہا ہے تو اس سمت میں جانا بہت آسان ہے اس کے خلاف جانا بہت مشکل ہے ہو سکتا بڑی مشکل سے ایک اندر سے ادھر سے ادھر سے راستہ بنا کے چار قدم جائیں اور پھر کوئی ایک ریلہ آئے اور وہ آپ کو دس قدم بھی جھنگے جائے یہ ہو سکتا تو یہ معاشرے کے خلاف یہ دو جہد یہ نمبر تین ایک ہے چلو تو مدھر کو ہوا ہو جدھر کی ایک ہے کہ نہیں نہیں ہمیں چلنا ہے اپنے راستے پر ہمیں چلنا اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے راستے پر معاشرے کے راستے پر نہیں چلنا ایک نظریہ یہ ہے کہ زمانہ باتو نسازت تو بازمانہ بساز زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کرتا تم زمانے کے ساتھ سازگاری کرو نہیں یہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ کسی باہمیت اور باغرد انسان کا شیوہ نہیں ہے باہمیت اور باغرد انسان کا شیوہ کیا ہے زمانہ بات تو نہ سازت تو بات زمانہ ستیس زمانہ تمہارے ساتھ اگر سازگاری نہیں کرنا تو زمانے سے لڑو یہ تین جہاد ہیں فرسٹ لیول پر کہ جب میں نے اللہ کو مانا آخرت کو مانا قرآن کو مانا رسول کو مانا تو اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے عملا اختیار کرنے کے لیے مجھے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا مجھے شیطان اور اس کی فوج کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا اور مجھے معاشرے کے جو بگڑے ہوئے غلط رجحانات ہیں اور اس کا جو دباؤ ہے اس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا اسی زمان میں ایک حدیث اور سن لیجئے کہ حضور سے پوچھا گیا ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کونسا ہے آپ نے فرمایا انتو جاہد نفسک فی طاعت اللہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مطیب بناو اب آئیے سیکنڈ لیول اس جہاد کا فرض کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے ہمارے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا اور ہم نے اپنے عمل کے اندر اسلام کو راسخ کر لیا پختہ کر لیا نافذ کر لیا اب ہمارے وجود سے یہ جہاد باہر نکلے گا معاشرے کے اندر سرائط کرے گا اس کا نام ہے دعوت تبلیغ اللہ کے دین کو پھیلانا اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنا اللہ کے دین کے علم کو عام کرنا لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ادعو الہ سمیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنق وجادلن باللتی احسن مراؤ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ اور جگڑا اور کبھی مناظرہ بھی ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ہے دعوت یہ ہے تبلیغ یہ ہے امر بالمعروف نہیں ہے نہیں منکر اور اسی کا مجموعہ کا نام ہے شہادت گواہی دینا اللہ اپنے قول سے گواہی دینا اپنے عمل سے گواہی دینا دیکھو میں جو بات جسی اج کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں میں نے اس کو اپنے لئے پسند کیا ہے آپ کے لئے اس لئے پسند کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے یہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُمِنُ عَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لَيَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی شہ پسند نہ کریں جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اس لئے میں بات پہنچا رہا ہوں یہ دعوت یہ تبلیغ اس میں وقت بھی لگے گا صلاحیت بھی لگے گی دین کی دعوت دینی ہے پہلے دین کا علم حاصل کرنا ہوگا ورنہ کیسے ہوگا کیسے دعوت دیں گے آپ دین کا علم عام کرنا تو پہلے دین کے علم کی تحصیل خود کرنی ہوگا وقت لگانا ہوگا ہم اپنے دنیاوی معاش کے لئے کیریئرز کے لئے کتنے کتنے سال کے تعلیم حاصل کرتے ہیں بیس بیس سال پچیس پچیس سال کے تعلیم حاصل کرتے ہیں تیس باتیس برس کی عمر میں جا کے کہیں امریکہ کے اندر جو لوگ ڈاکٹری کا معاملہ کرتے ہیں وہ کہیں جا کر انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرنے کے صلاحیت ان میں پیدا ہوتی یہ سارا شرین مشقت کس لئے ایک اچھا کیریئر اچھی آمدنی کا ذریعہ یہ دنیا کی زندگی بہتر طریقے پر گزر جائے بس اور کیا حالانکہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا کیا پتا آج آپ فارغ ہوں اپنی تعلیم سے کل موت آجائے اور دنیا میں ہوا ہے ایسا ایک صابت ہے شیخ محمد حسین وہ ڈی ایس پی تھے منگمری میں جو اب ساہیوال کہلاتا ہے ان کے دو بیٹے ہیں دونوں ولایت سے تعلیم حاصل کر کے آئے کراچی میں چند دن ٹھہرے ہاکس بے پر گئے نہانے دے ہوئے وہیں نوب گئے گھر پہنچنا نصیب نہیں ہو تعلیم کہاں سے حاصل کر کے آ رہے ہیں سات سمندر پار سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کتنے سال لگائے ہوگے کتنے پیسے خرچ کی ہوگے کتنی محنت کی ہوگی ایک غیر ملک میں جا کر رہنا اس کی ساری مشقتیں بردارس بھی ہیں واپس آئے ہیں تو ابھی منگمری نہیں پہنچے کراچی ہی میں صرف سیر کے لیے ٹھہر گئے ہیں اور ہاکس بے پر گئے ہیں اور ٹھوپ گئے ہیں اور ان میں سے ایک ہمارے استاذ ہوتے تھے ڈاکٹر عمیر الدین مرہوم مخفور ان کے داماد تھے یہ کچھ ہوا ہے دنیا کے اندر لیکن اس کے لیے کتنی محنت ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو جہاد جو ہے جہاد کس لیے جاہدو فی اللہ حق کا جہاد نہیں اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمَ تَكُونُ شُهَدًا عَلَى الْنَاسِ تاکہ رسول تم پر گواہی دے کہ اللہ تیرا لائے ہوا دین تیرا پہنچایا ہوا دین جو میرے پاس آیا تھا جبرعیل کے ذریعے میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اور یہی تم گواہی دے سکو ہے اللہ تیرے نبی کے ذریعے سے جو دین ہمیں ملا تھا ہم نے نوع انسانی تک پہنچا دیا تھا لیکن اگر نہیں پہنچاؤگے تو مجرم قرار پاؤگے اللہ کی نگاہ میں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ بالفرض محال اگر حسور دین نہ پہنچاتے کیوں میں گالیاں سنوں کیوں میں وہ کام کروں جسے مجھے لوگ پاگل کہیں مجنون کہیں شائر کہیں ساہر کہیں کاظر کہیں یہ تھا کہ نہیں گھر میں بیٹھ جاتے ہیں حضور معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ تو بتائیے کیا باملہ ہوتا اللہ کے نگاہ میں سب سے بڑے مجرم وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس ہم نے پیغام لے جاتا تھا نوع انسانی کے لیے آپ کا فرض تھا کہ اسے پہنچائے یا ایو رسول بلغ ما اوزر علیکہ بل ربک اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اور اگر خدا نخواستہ یا بالفرض محال اگر ایسا نہ ہوا تو رسالت کا قدا نہیں ہوگا ہم محاسبہ کریں گے پوچھ گچھ کریں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور ان کو بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا تم نے پہنچا دیا تھا یا نہیں اے اللہ آپ نے پہنچا دیا تھا اب اب تم جواب دو تمہیں دین کا پیغام پو مل گیا تھا جی مل گیا تھا تب کیا کیا اب آؤ یہ ہے جہاد فی سبی اللہ کی دوسری منزل اس کی بھی تین سب لیولز ہیں اس لیے کہ دعوت و تبلیض جو ہے وہ ایک بسیط سے نہیں ہے انسانی معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہیں ایک ٹاپ موسٹ ہوتا ہے انٹیلیجنسیا انٹیلیجنسیا جسے آپ کہتے ہیں انٹیلیکچل مائنورٹی جسے کہتے ہیں اس کو دعوت جو ہے وہ واس کے انداز میں پہنچا دینے سے وہ کام نہیں بنے گا جب تک کہ دلیل اور برہان کے ساتھ بات دو ریشنلسٹ ہے وہ عقل سے بات کرنا چاہتے ہیں اور جب قرآن مطالبہ کرتا ہے ہاں تو برہانہ کو منکنتو صادقین تو لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ مطالبہ کریں جو کچھ آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں اس کو یہ دلیل لائی ہے دلیل کے ساتھ دین کو پہنچا دینا آسان کام نہیں ہے جب تک کہ خود اس دلیل کا انسان سمجھنے والا نہ بن جائے جب کہ وہ حکمت جس کو قرآن میں کہا گیا ہے وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُوتِيَا خَيْرًا کَسِيرًا جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو بہت بڑا خیر اللہ نے عطا کر دیا جب تک خود حکمت حاصل نہیں ہوگی تو حکمت کے ذریعے سے دعوت کیسے دے گا اُدْعُ الْحِكْمَةَ فَقَدُوتِيَا سب سے پہلا لیول ہی یہ ہے حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ دلائی کے ساتھ مراہید کے ساتھ البتہ عام لوگوں کے لیے ضرورت نہیں ہوتی اس کی عام لوگوں کے لیے مععظت الحسنہ بڑے اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں اور خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کوئی اپنی دھونس جمعنی مقصود نہ ہو یہ خیال نہ ہو کہ میں تو بہت ہونچا ہوں یہ گھٹیا ہے میں اسے بعد پہنچا رہا ہوں نہیں نہیں قطن نہیں اس قسم کا کوئی خیال نہ آئے اِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں بھائی میں بھی گناہگارات میں ہوں لیکن میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے حتیٰ لیمکان اس پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں تمہارے لیے بھی مجھے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کرو دیکھو سوچو یہ ہے از دل خیزت بر دل ریزت اگر دل سے نکلے گی بعد دل میں اتر جائے گی اس لیے کہ دماغ میں کوئی خناس نہیں ہے کوئی ڈاروینزم نہیں ہے کوئی مارکسزم نہیں ہے کوئی اور فرائیڈزم نہیں ہے کوئی ایگزسٹینشنزم نہیں ہے کوئی لوجیکل پوزیٹیوزم نہیں ہے یہ فلسفوں سے کیونکہ یہ دماغ خالی ہے لہٰذا بیریئر نہیں ہے دل سے بات نکلے گی اور دل میں اتر جائے گی از دل خیزت بر دل ریزت یہ ہے دوسرا اور تیسرا مرحلہ کیا ہے ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لانے پر طلع ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں تنخواہ ملتی ہے عیسائی مشنریز جو یہ سارا کام کرتے پھرتے ہیں یہ آپ کے خیال میں بڑے بے نفس لوگ ہیں بھاری تنخواہیں ملتی ہیں ان مشنز کے جو بجٹس ہوتے ہیں وہ بڑے بڑی حکومتوں سے زیادہ ہوتے ہیں پھر دنیا کی جو عیسائی حکومتیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں قادیانی مبللی جو ہے اس سے تنخواہ ملتی ہے اسے باقاعدہ جو ہے اس کے لیے گریڈز ہیں پھر اس کی تربیت ہوتی ہے اس کو تعلیم دی جاتی ہے تیار کر کے میدان میں پھیکا جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرو بلاؤ خادیانیت کی طرف اور برزائیت کی طرف بلاؤ عیسائیت کی طرف بلاؤ بہائیت کی طرف یہ ان کا پیشہ ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ دلیل سے بھی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے نہ اس برد نادہ پر کلام نرم و نازو قصر کر سکتا کوئی واضح وسیعت نہیں کر سکتا وہ تو ادھار کھائے پیٹے ہیں آپ کو گمراہ کرنے پر اور جان بجھ کر یہودی علماء کے بارے میں قرآن کہتا تھا یارفون ہو کما یارفون آمنا ہو اے نبی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں مانا مخالفت میں سب سے زیادہ آگے آگے رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے ضرورت پیش آتی ہے البتہ یہ مناظرہ بھی یہ گھٹیا طریقے پر ہوتا ہے گالم گروچ کے ساتھ ہو یا بڑے گھٹیا انداز میں ہو ایک ہے شریفانہ انداز میں ہمیں یہ تو ہے مجادلہ کرو وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي اَحْسَن لیکن جدال ہونا چاہیے خوبصورت انداز کے اندر اس میں کرخت کی نہ ہو ہمارے اس جدال کے اندر بھی ایک دائیانہ رنگ ہونا چاہیے بلکہ وہ نہیں کہ جیسے برگ لڑائے جا رہے ہیں تو اس طریقے سے نہیں بلکہ یہ کہ اس میں شائستگی کو پلہوز رکھا جانا چاہیے یہ تین لیولز ہیں جہاد نمبر دو کے جہاد نمبر ایک کیا تھا خود اپنے آپ کو مسلمان بنانے اور اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے دین جہاد نفس کے خلاف جہاد شیطانِ لعین کے خلاف جہاد اور بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف کشا کش دوسرا جہاد اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے عام کرنے اس کے نظریے کی اشاعت کے لیے یہ جہاد لوگوں کو ہم خیال بنانے کے لیے جہاد وقت بھی لگے گا صلاحیت بھی صرف ہوگی پہلے علم حاصل کرنا ہوگا پہلے صلاحیت حاصل کرنی ہوگی یہ ایک کیریئر بن جائے گا یہ تو باقاعدہ ایک جیسے مجھئے کہ زندگی کا ایک نقشہ بنے گا تب کام ہوگا صوفیاء اکرام نے اپنی پوری پوری زندگی اس کام میں لگائی کی نہیں لگائی اپنے وطن چھوڑ کر آ کر آباد ہو کر بیٹھ گئے ہیں یہاں پر آئے تھے جب شیخ مہین الدین اجبیری رحمت اللہ آ گئے وہ تو راجبوتوں کی حکومت میں آئے تھے کسی مسلمان کی حکومت میں تو نہیں آئے تھے اور جا کر بیٹھ گیا تھا اللہ کا بندہ ہمہ وقت اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر جہاد دعوت اللہ کا جہاد اُدْوْعِلَا سَمِيلِ رَبِّكَا اس کے بھی تین لیول ہو گئے بِالْحِکْمَتِي وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَتِي وَجَادِلْهُمْ بِالْلَّتِيْعَاسَنِ اب آیا تیسرا لیول جو سب سے اونچا لیول ہے اب اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد یہ مسئلہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتے ہیں بادشاہت کا نظام قائم ہے تو بادشاہی خاندان کے مفادات ہیں کے نہیں اگر آپ بادشاہی نظام ختم کرنا چاہیں گے تو ان کے مفادات ضد پڑتی ہے کے نہیں وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے کہ نظام ختم ہو جائے سعودی حکمران جو ہیں وہ حکومت اپنی چھوڑنے کو آسانی سے تیار ہوں گے وہ پرنسز کی فوج جو ہے وہاں پر زفر موج اور ان کو جو مرات حاصل ہیں اور جو ان کے پاس دولت کے امبار ہیں وہ کون چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے کوئی نظام جو ہے اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا لہذا آپ نظام کو جب چیلنج کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نظام آپ پر حملہ آور ہوگا آپ کو تکلیفیں دے گا آپ کو ستائے گا آپ کو چھٹکیوں میں اڑائے گا آپ کا مزاق اڑائے گا یہ کیا ہیں کچھ نہیں ہیں یہ دس فیصد ہیں دو فیصد ہیں چار فیصد ہیں کچھ سرپھرے ہیں کچھ یہ ہیں کچھ وہ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاگل ہیں دقیانوسی ہیں اگلے وقتوں کی ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو یہ سب کچھ آپ کو سننا پڑے گا تہد و بند کی صدایتیں سعوبتیں مرداش کرنی پڑے گی اگر یہ نہیں کرنا تو پھر آگے گھر میں بیٹھئے یہ کام جو ہے لیکن اس میں پہلا مرحلہ کیا ہے جب تک طاقت کافی نہ ہو جائے کہ آپ اس نظام کے ساتھ ٹکر لے سکیں ظاہر بات ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا جسے کہتے ہیں اکیلہ چنا تو بھاڑ کو نہیں پوڑ سکتا چند آدمی نظام کو نہیں بدل سکتے کھڑے ہوں گے نعرہ لگائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے فانسی چڑھا دیے جائیں گے بات ختم ہو گئی لہٰذا ایک عرصے تک ان لوگوں کو ایک کام کرنا پڑتا ہے جس کا نام ہے انگریزی میں پیسیو ریزسٹنس اور ہم اردو میں کہیں گے صبر محض جو بارہ برس تک بکے میں جاری رہا وہ کیا حکم تھا حضور کا کہ مسلمانوں چاہے تمہیں کسی طرح ستائیں ماریں تمہارے اوپر کوئی تشدد کریں یہاں تک کہ تمہیں ہلاک کر دیں تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے بارہ سال تک حکم مکہ میں کیا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسق مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے ہلاک کر دیئے گئے کوئی جوابی کارروائی مسلمانوں نہیں حضور بھی وہاں سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے اے یاسر کے گھر والا صبر کرو برتاش کرو اس ٹورچر کو تمہارے تو جنت کے اندر استقبال کے تیاریاں ہو رہی ہیں حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا خباب کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ساری باتیں معلوم ہیں اچھی طریقے سے لیکن جوابی کارروائی نہیں پیسیم ریزسٹنس اس لیے کہ یہ جو کام کرنا چاہتے ہیں انقلام لانا چاہتے ہیں نظام بدلنا چاہتے ہیں شروع میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں یہ تھوڑے اگر وائلنٹ ہو جائیں گے اگر تشدد پر اتر آئیں گے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے متشددانہ کارروائیوں ہی میں اصل میں میں تقدیریں کر چکا ہوں کہ تشدد پر جب آئی ہیں اسلامی تحریکیں تو اسی سے ان کا بیڑا غرف ہوا ہے اصل میں اس میں بڑے صبر کی ضرورت ہے تحمل کی ضرورت ہے انہیں سبق سیکھنا چاہیے محمد الرسول اللہ کے بارہ سالہ دور سے جو مقعہ کا دور تھا ہاں جب آپ سمجھے کہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب ہم ان سے ایک مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں تب یہ کہ اس نظام کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے کسی جگہ سے چھیڑا جائے نظام ایک اورگینک ہول ہوتا ہے آپ اس کے کسی ایک طرح جھٹکی لے گئے تو پورا جسم جو ادھر محسوس کرے گا جیسے کانگرس نے کیا تھا نمک بناو تحریک پرماتما کا سمندر ہے پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہے ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا ہوا نمک نکالنے جا رہے ہیں تو ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا کہا کیوں نہیں آپ نے تو برٹیش انڈیا کی ٹیکسیشن پالیسی جو ہے اس کو چیلنج کر دیا ایک سائز ڈیوٹی تھی اس پر آپ اگر اس کی خلاف وردی کرنا ہے تو یہ پورے نظام کے خلاف یہ چیلنج ہے تو لاتھیاں پڑی سب کچھ ہوا سر پھٹے برداشت کیا یہ ہوتا اقدام چیلنج کرنا جیسے کہ حضور نے کیا مدینے میں آنے کے بعد صرف چھے مہینے تو آپ نے وہاں پر اپنی انٹرنل پوزیشن کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے چھے مہینے لیے مسجد نوی کی تعمیر نمبر ایک مہاجرین اور انسار کے درمیان معاخات ایک مہاجر ایک انساری بھائی بھائی نمبر تین جو یہودی قبیلے تھے ان کو باندھ لینا ایک پیکٹ میں یہ ایک جوائن ڈیفنس پیکٹ تھا جسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اسلامی ریاست کا دستور تھا معاذ اللہ اسلامی ریاست کا دستور بہت بعد میں تیار ہوا ہے یہ تو دین کو قائم کرنے کی جد و جہود کے سلسلے میں ایک درمیانی قدر تھا جو آپ نے اٹھایا اور یہ جوائن ڈیفنس آف مدینہ تھا کہ اگر مکہ والے مدینہ پر حملہ کریں تو مسلمان اور یہودی مل کر دفاع کریں اس معنی میں وہ ایک امت دفاع مدینہ کے لیے وہ ایک امت ہے بہرحال ان تین مہینوں کے تین کام کرنے کے بعد چھ مہینوں میں آپ نے اپنے چھاپا مار دستیں بھیجنے شروع کر دیئے چھیڑنا شروع کر دیا قریش جس کے نتیجے میں پھر قریش پوری طاقت کے ساتھ ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل جو نکلا ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ گویا کہ سامپ جو ہے وہ بل سے باہر نکلا آیا اس لیے کہ مکہ مکرمہ تو بلد الحرام ہے نا اس میں تو ویسے بھی جنگ کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے تو سامپ کو نکال کر سر کچلا ہے بدر کے میدان میں سامپ کو نکالا ہے پہلے مکہ سے اور اس کے لیے حضور کا اقدام تھا کہ جو اس کے لیے درحقیقہ سبب بنا ہے ورنہ کیسے نکلتے ہو وہ تو آرام سے بیٹے ہوئے تھے بلد الحرام کے اندر بہرحال اس کے نتیجے میں جنگیں شروع ہوئی اب یہ تصادم ہوا بالفعل البتہ اس تصادم کے نویت کو سمجھ لیجئے حضور کے دور میں یہ تصادم ہوا ہے دو طرفہ قتال مسلمان بھی قتل کر رہے تھے اور مشرق بھی قتل کر رہے تھے اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید لیے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں تو قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی اس اعتبار سے یہ دو طرفہ جنگ تھی آج اس کی ایک اور شکل بھی دنیا کے اندر ہو سکتی ہے اور زیادہ فیزبل ہے یہ اکترفہ جنگ اس لیے کہ حضور کے زمانے میں عرب میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی کچھ نہیں تھا وہاں معاملہ کچھ اور تھا پھر مقابلہ کلیر تھا ایک طرف اسلام ایک طرف کفر اب دنیا میں مسلمان حکومتیں حاکم جو ہیں وہ بھی مسلمان تو ہیں نا آخر پرویز مشرف صاحب بھی چاہے سیکنرزم کے دعائی بن کر آگئے ہیں تو مسلمان حصلی مبارک بھی ہے تو مسلمان شاہ فہد بھی ہے تو مسلمان اس حوالے سے ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان ان حوالوں سے آج جو ہے یک طرفہ جنگ غیر مسلح بغاوت یہ آج کے دور میں زیادہ فیزبل ہے جانے دینے کے لیے تیار ہو جائیں جان لینا نا جو ہے وہ اس کا خیال نکال دے دل سے جبکہ مسلمانوں کے ساتھ وہ قابلہ پیش ہو رہا ہو یہ کام کہ جو گاندی نے سب سے پہلے بیسویں صدی اسویں میں گاندی نے وہ نقشہ دنیا کو دکھایا اس لیے کہ اس نے کہا یہ نون وائلنٹ نون کوپوریشن سے بات شروع ہوئی ہم انگلستان کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے بات ختم ایک طرح کی بغاوت تھی پھر نون وائلنٹ سیویل ڈوسیویڈینس ہم نمک بنائیں گے اس سے آگے کی ضرورت پیش نہیں آئی اس لیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اسے خود ہی جانا تھا بستر یہاں سے اپنا گول کرنا ہی تھا لہذا اس سے آگے کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن اس سے آگے کا منظر ہمیں نظر آتا ایران میں جو فدائین نے کر کے دکھایا فدائین کا نام ان کا نہیں تھا لیکن ایران کے نظر جو لوگوں نے کام کر کے دکھایا اور وہ یہ کہ انہوں نے غیر مسلح بغاوت کی شاہ کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانیں دے دی تو شاہ کو بھاگنا پڑا ہمارے ہاتھ چاہے وہ الجزائر کا معاملہ ہو چاہے مصر کا ہو مسلمان تحریکیں جو ہے وہ وائلنٹ ہو گئی اور کرش کر دی گئی وہاں وہ نون وائلنٹ تھے ان آرمڈ میدان میں آئے سڑک پر آئے اور محاصرہ کیا اور سسٹم کو جو ہے وہ روکا لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں اپنی جانیں دی کہ پھر بادشاہ کو بھاگنا پڑا یہ ہے یہ جو لیول ہے جہاد کا اس کی ایک شرطیں لازم ہیں وہ یہ ہے کہ اس تیسرے لیول پر آکر پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس اور تصادم تصادم یا مسلح یا غیر مسلح بغاوت غیر مسلح تصادم یک طرفہ تتال یک طرفہ جنگ یک طرفہ اس مرحلے پر لازم ہے کہ ایک جماعت ہو اس کا ایک امیر ہو اور اس سے سموتات کے نظم میں وابستہ ہو یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جماعت اور سموتات والی جماعت لزن رو بے یہ لازم ہے اب میں اس جہاد کے بارے میں آپ کو میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائیں کی اس کے حوالے سے بتا دوں کہ دین میں ان کی اہمیت کیا ہے دیکھئے سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ میں یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے نبین سے کہہ دیئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے ہم نے اسلام قبول کر لی آئے یہ کلیر ڈیمارکیشن کر دی گئی اسلام آرے ایمان آرے تمہارا اسلام قبول ایمان کا دعویٰ رد اب کس پس مندر میں آیت نمبر پندرہ میں مومن کون ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن دی گئی انم المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہی سم لم یرتابوا و جاہدوا بیموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولائکہ ہم الصادقون مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لا ہے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے دعام میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ یقیناً صرف وہی سچے ہے اپنے دعویٰ ایمان میں کیا مطلب ہوا جہاد نہیں تو ایمان نہیں نوٹی سی بات ایمان اور جہاد لازم و ملزوم اس سے اگلی آیتیں میں نے آپ کو سنائیں سورہ صف اللہ تعالیٰ نے سوال کیا دوسرے رکعوں کی پہلی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا حل ادلکم علا تجارت ان تنجیكم من احضابن علیم اہل ایمان میں تمہاری رہنمائی کروں اس راستے کی طرف اس تجارت کی طرف اس کاروبار کی طرف جو عذاب علیم دردناک عذاب جہنم کا اسے چھٹکارہ دلا دے چاہتے ہو چھٹکارہ تو ایک کام کرنا پڑے گا کیا ہے وہ تومنونہ باللہ ہے وہ رسولہ ہی ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے وَتُجَاہِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِعَوَّالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ زَحَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سبجھو اب آپ بتائیے اسلام میں جہاد کی اہمیت کیا ہے جہاد نہیں تو ایمان نہیں ایمان نہیں تو نجات نہیں اور سیدھا سیدھا سورہ اصف کے اندر بیان فرما دیا اگر جہنم سے چھٹکارہ چاہتے ہو تو جہاد فی سبیل اللہ اس کی شرطیں لازم ہیں البتہ جہاد فی سبیل اللہ کے بنی نو منزلیں آپ کے سامنے بیان کر دیں تین مین سٹوریز اور ہر ایک پر تین سب لیولز جہاد نفس کے خلاف جہاد شیطان اور اس کی فوج کے خلاف جہاد غلق معاشرے کے خلاف نمبر ایک نمبر دو دعوت تبلیغ بالحکمہ دعوت اور تبلیغ بالموعزت الحسنہ اور دعوت اور تبلیغ بالجدال باللتیح احسن پھر نمبر تین اقامت دین دین کو قائم کرنے کی جد و جود اس میں پیسیو ریڈسٹنس سبر محض اقدام اور پھر قتال قتال کا مرحل آیا حضور کی زندگی میں اب وہ قتال دو طرفہ ہو یا یک طرفہ ہو گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی نو منزلیں ہیں نوی منزل پر قتال فی سبیل اللہ آتا ہے آٹھ منزلیں جہاد فی سبیل اللہ کی ہیں جہاد عام ہے دعوت اور تبلیغ بھی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جند و جود بھی جہاد ہے میں اور آپ اپنے نفس کے خلاف جند و جود کریں گے جہاد ہے انتو جاہدہ نفس کا فی طاعت اللہ اسی لئے کہا کہ افضل الجہاد یہ ہے ایو الجہاد ہے افضلو یا رسول اللہ انتو جاہدہ نفس کا فی طاعت اللہ البتہ بلند ترین جہاد اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد ہے جس میں سب سے اونچی چوٹی قتال ہے یہی وجہ ہے سورہ صفحی کے آیت نمبر چار ہے ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفاً کنہم منیانم مرسوس اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جہاد قتال کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں سفرے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اب میں ایک نقطہ اور ارز کر دوں اسلامی ریاست کے قائم ہو جانے کے بعد ایک قتال ہوتا ہے اب اس کی توسیع عرب میں حضور نے انقلاب کی تکمیل کر دی چھ سالہ جنگ چلی وہاں لیکن عرب میں دین قائم ہو گیا اب اس کے بعد ایران شام مصر یہ سب فتح ہوئے ہیں اور فتح کے ذریعے سے وہ دین حق جو ہے اس کا دائرہ وسیع کیا گیا کہ وہاں بھی دین حق قائم ہو جائے یہ بھی قتال فی سبین اللہ ہے لیکن یہ حکومت کی سطح پر ہوگا یہ کوئی انڈیوینجولز نہیں کر سکتے ہیں یہ کوئی گروپس نہیں کر سکتے ہیں اور آج کی دنیا میں اس کا بھی ایک بدل یہ ہو سکتا ہے اس فرسکل کیا تھی آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا اہل فارسطن دین کا پیغام کیسے پہنچائے ہیں ممکن ہے نہیں نہ کوئی ٹیلی ویژن ہے نہ کوئی ریڈیو ہے نہ اخبارات ہے نہ کوئی پبلیکیشنز ہے نہ پرنٹ میڈیا نہ ایک لیکٹرونک میڈیا کچھ آئی آئی نہیں آج دنیا میں وہ کمزوری ختم ہو گئی ہے آج آپ کو معلوم ہے روس میں انقلاب آیا تھا اس کے بعد انقلاب کہاں کہاں آ گیا کیوبا کہاں ہے کس جگہاں ہے اس لیے کہ وہ نظریہ تھا نظریہ خود پھیل گیا آج کی دنیا گلوبل ویلیڈی بن چکی ہے آپ کا نظریہ پھیل سکتا ہے بغیر قتال کے بھی اور آپ کا نظام تائم ہو سکتا بغیر قتال کے بھی اگر آپ ایک موڈل دکھا دے دنیا کو یہ دیکھو بہترین نظام آو ہمارے ہاں دیکھو دیکھو اس کی برکتیں کیا ہیں یہاں حریت ہے ہے کے نہیں ہے دیکھ لو آ کر یہاں مسابات ہے ہے یا نہیں دیکھ لو آ کر یہاں کیا نہیں ہے کوئی یہاں جبر نہیں ہے کوئی نو ڈسکریبینیشن یہاں عادل ہے یہاں مسابات ہے یہاں کفالت عامہ ہے ہر فرد ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو یہاں پر جو ہے دیکھ کیا گیا ہے کہ وہ نیاست کے ذمہ ہیں آ کر موڈل پیش کر دیں دنیا خود بخود قبول کرے گی اس لیے کہ یہ تو برکات ہیں اس کی لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر کہیں اس کی ضرورت پیش آئے تو جیسے کہ صحابہ اکرام نے جو فوجیں نکلی ہیں تو ان فوجوں نے کیا کیا تھا تین آلٹرلیٹس پیش کیے تھے وہ شام ہو ایران ہو کوئی ہو جا کر کیا کہا اگر اسلام لے آو ہمارے بھائی ہوگے برابر کے حق دار ہو جاؤ گے ہم یہ نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونئر ہو تو ہمارے حق زیادہ ہیں تمہارے حق نہیں نہیں بالکل برابر کے میرے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہو آو مسجد کے اندر آپ اسلام لاؤ اگر یہ منظور نہیں ہے تو دین حق کا غلبہ قبول کرنا پڑے گا ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تم رہو یہودی رہو عیسائی رہو ہندو رہو سکھ رہو پارسی رہو جو چاہو رہو تمہارے مذہبی حقوق محفوظ رہے گی تمہیں حق حاصل ہوگا اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تلقین اور تعلیم دینے کا بھی حق حاصل ہوگا تمہارے حقوق ہو کہ پرسنل لاؤ میں تمہیں پوری آزادی لیکن دین حق جو ہے اس کے لیے وہ تو ہمیں لازم نافذ کرنا ہی کرنا ہے اس کو تو ہم نے تو اگر تم دین حق کی سپریمیسی قبول کر لو تو تم ہندو رہو پارسی رہو عیسائی رہو جو چاہو رہو اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو آؤ پھر میدان جنگ میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی دور خلافت اداشتہ میں فوجوں نے یہی تین آلٹرنیٹس پیش کیے آج بھی اس کا امکان ہے اس کو امرد نہیں کر سکتے دور خلافت اداشتہ کی کوئی چیز ہو اسے کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا وہ منصوق ہو گئی نہیں البتہ اگر اس کا بدل اس کے بغیر جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے آپ کے نظریات پھیل سکتے ہیں آپ اگر فرض کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیر دے دے پاکستان میں واقعہ تریکھ اسلامی ریاست قائم ہو جائے اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے تھوڑی سی جھلک جو ہے طالبان نے دکھائی تھی افغانستان میں تو پوری دنیا نے کیسے تعریفیں کی ہیں ایک طرف ان کا جو جو پورا جہاد تھا ان کے خلاف وہ پرپرگنڈا کر رہے تھے لیکن وہ جو دو لڑکیاں تھی جو ان کی قید میں رہی ان سے پوچھی ان کی گواہی کیا تھی کیا کسی اور ملک کے اندر یہ قید میں رہتی تو بچ کر آ جاتی اور ان نے کہا کہ ہمیں ایسے رکھا جیسے بہنوں کو رکھتے ہیں اور ہم تو دوبارہ وہاں جانا چاہیں گے یہ گواہی دی کہ نہیں دی اور وہاں امن و امان کی کیا جیفیت تھی پورے افغانستان کے اندر اب جو ہے وہ اب وہی یاد کر رہے ہیں اخبارات پر پڑھ لیجئے یاد آ رہے ہیں اب ان کو طالبان کے دن اس لیے کہ اب ہر درہ جو ہے خطرہ ہے لڑکیوں کے جو انٹرویو آ رہے ہیں میں نے ندائے خلافت میں آج ہی صبح مضبون پڑھا ہے جو کہ نوائے وقت سے معقوس ہے وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ اب ہم جو ہے باہر نکلتے ہیں میں ڈرتے ہیں ہمیں خطرہ ہے ہمیں اندیشہ یہ معاملہ لیکن طالبان کے وقت یہ ضرور تھا برقہ لے کے نکلو بھئی ٹھیک ہے لیکن یہ کہ کسی عورت کو کوئی اندیشہ نہیں تھا کوئی خوف نہیں تھا اسی کو دیکھ کر ہمارے فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہہ دیا تھا اگر دو تین ممالک میں اور یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی میں کہتا ہوں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اگر پاکستان میں وہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی اس لیے کہ یہ ملک چھوٹا نہیں ہے یہ چودہ کروڑ انسانوں کا ملک ہے یہ تعلیمی آفتہ لوگوں کا ملک ہے یہ لوگ وہ نہیں ہے کہ جو سرے سے جو ہیں جدید علوم سے نواقف لوگوں کا ملک ہو اگر یہاں اسلام آ جائے اور یہاں اس کی برکات پورے طور پر ظاہر ہو تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی اس حوالے سے یہ ہے باقی جو ایک چھوٹی سی محس چھیڑ دی ہے ہمارے صدر صاحب نے جہاد اکبر اور جہاد اثر کے حوالے سے تو میں نے پہلے بھی ارز کر دیا تھا لیکن اس میں میں کیونکہ اس کا اپنا علیہ دا ویڈیو بن رہا ہے اور آڈیو بھی بن رہا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک تو بات غلط ہے اگر حضور نے وہ بات فرمائی بھی ہے اگرچہ محدثین کے نزدیک جو ہے سنت کے اعتبار سے اس کا پایا بلند نہیں ہے مضبوط نہیں ہے لیکن اگر کہا ہے تو آپ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر کہا ہے اور اس کو اس اعتبار سے کہا ہے کہ اب تبوک سے واپسی کے بعد ہمیں جسے آپ کہتے ہیں کریک ڈاؤن اب منافقین پر کریک ڈاؤن کرنا ہے اس وقت تک منافقین کے خلاف حضور نے کوئی اقدام نہیں کیا بدترین سادشیں انہوں نے کی بدترین سکینڈلز انہوں نے اٹھائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہ پر تحمت لگائی غزوہ عہد میں تین سو کی تعداد میں مسلمانوں سے کٹ کر آ گئے این وقت کے اوپر جبکہ سب بندی ہو رہی تھی تاکہ مسلمانوں کا مرال اقدم گر جائے اتنے بڑے بڑے اقدامات پر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی قبائلی معاشرہ تھا گڑمٹ تھے منافقین عوص اور خضرج کی تھے اگر کسی عوصی کے خلاف اقدام کیا جاتا تو عوص کا قبیلہ جو ہے وہ اپنی حمایت حمیت کے اندر ابھی وہ حمایت اور حمیت قبائلی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی لہذا حضور نے کوئی اقدام نہیں کیا لیکن اب جبکہ آپ کا وہ جہاد جو معال کفار آخری مرحلہ تھا آپ کا یہ غزوہ تبوک اب آپ نے در حقیقت عمل کیا ہے اسی لیے سورہ توبہ کے دن وہ آیت آئی ہے اب ان منافقین پر سختی کیجئے اب وہ نربی نہ کیجئے تو واپس آکے آپ نے کریک ڈاؤن کیا ہے ان کی بنائی ہوئی ایک مسجد کو جلا کر راک کیا ہے اور ان میں سے بہت سے لوگوں کا پردہ چاک کیا ہے کہ تم منافق ہو نکل جاؤ ہماری مجلس سے اس سے پہلے یہ کام آپ نے نہیں کیا تھا اس میں چونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی قبائلی عصبیت نہ بڑک اٹھے اس لیے آپ نے اسے جہاد اکبر سے تعبیر کیا کہ انٹرنل سٹائیف کیوں ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے لہذا آپ نے کہا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں یہ اس قول کا اصل محل ہے اگر حضور نے فرمایا ہے اقول و قول لہذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات